آج کے جس ٹاپک پر ویورز ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہیلڈی ڈائٹ کہ آپ کو اپنی ڈائٹ کیسی لینی ہے اور آج ہم آپ کو کچھ ایسی ٹپس دیں گے جب بھی آپ کہیں باہر کھانا کھائیں یا گھر میں کھانا کھائیں تو آپ کو یہ جیسے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ تھوڑی سی بھوک رکھے کھانا کھائیں شام کی چائے کے ساتھ کچھ سنیکس لینے ہیں تو وہ سنیکس لیں جو آپ کے لیے ہیلڈی ہیں کنک کا استعمال گندم کا استعمال لازمی کریں روٹی کا انٹیک لازمی کریں جوسیز کا استعمال اپنی صحت کے لیے لازمی طور پر کریں اسلام علیکم فرنڈز ارشی کلینی کے پلیٹ فاؤن سے پروگرام عدابے صحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بھا پھر سے حاضر امید کرتے ہیں بیورز کہ آپ سب لوگ اپنی صحت کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے اپنی صحت کا اچھے طریقے سے خیال رکھ رہے ہیں اور ساتھ میں آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے عزیزوں کارب، بہن بھائی، فیملی اور ریلیٹیوز کا بھی بہت اچھے طریقے سے ان کی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں بیورز آپ سب ہی جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے سرو ہم آپ کو وقتاً فوقتاً بہت ساری بیماریوں کے بارے میں آگاہی دیتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف قسم کی بیماریوں کی علامات، وجوہات اور ان کے علاج کے بارے میں آپ کو بتاتے رہتے ہیں اسی طرح ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ ایسی بھی ریمیڈیز وقتاً فوقتاً دیتے رہا کریں جن کے استعمال سے آپ گھر پہ رہتے ہوئے اپنی بہت ساری بیماریوں کو کور اپ کر سکیں آپ کو ہیلڈی ڈائٹ پلانز بھی ہم دیتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو لیٹس ریسرچ سے وقت کے ساتھ ساتھ آگاہ کرتے رہیں تاکہ آپ کو اپنی صحت کو اور بزید بہتر پریقے سے انجوائے کرنے اور اسے اپنی صحت کا خیال رکھنے میں آپ کو آسانی رہے لیکن اس سے پہلے کہ ویورز اب ہم آج کے پروگرام کے بارے میں آگے بات کریں اگر آپ نے ابیتہ کمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولئے گا تاکہ بروقت آپ کو ہیلت سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ پہنچتی رہیں اور آپ اس سے بہترین انداز میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج کے جس ٹاپک پہ ویورز ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہیلتی ڈائیٹ کہ آپ کو اپنی ڈائیٹ کیسی لینی ہے اور آج ہم آپ کو کچھ ایسی ٹپس دیں گے جن کے اوپر آپ اگر عمل پیرا ہوں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی ڈیلی لائک کی روٹین بہت بہتر ہوگی اور ان ٹپس کے اوپر عمل درامت کرتے ہوئے آپ اپنی ڈائیٹ کو جب کنٹرول کریں گے اپنی منیجڈ ڈائیٹ لیں گے جن کو آپ اپنی روز مرا روٹین میں گر استعمال کریں یا شامل کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی صحت بہت اچھی ہو گئی سب سے پہلی جو ٹپ آپ کو آج ہم دینے جا رہے ہیں وہ ہے آپ کے لئے سبزیوں کا استعمال ہمیشہ کوشش کریں جب بھی اپنا میل بنائیں اس میں ویجیٹیبلز کا استعمال لازمی کریں سپیشلی دوپہر کے میل میں یعنی کہ سپر ٹائم پہ آپ کوشش کریں کہ آپ کی پلیٹ میں ایک پوشن ویجیٹیبلز گوج جس میں آپ کوکمبر یعنی کہ کھیرے گاجرے مولیاں اس طرح کی چیزیں آپ سلائسیز میں لے کے تھوڑی تھوڑی کونٹی میں ساری انٹیک کریں اس کے ساتھ کوشش کریں کہ گرین لیوز کا استعمال لازمی ہو انین فریش انین یعنی کہ پیاز کا استعمال آپ دوپہر کے کھانے میں لازمی کریں اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا بریک فاسٹ آبیورز اس کے لئے بھی آپ کو بتائیں کہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک ہیلدی بریک فاسٹیں جس میں آپ کے خاص کونٹیٹی آپ کے جسم کے اندر داخل ہو سکے جس بریک فاسٹ سے پروٹینز کی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کاربو ہائیڈریٹس جو کہ آپ کی بوڈی کے لئے ضروری ہیں اور وہ فیٹس جو آپ کی صحت کے لئے فائدہ مند ہیں ان فیٹس کا بریک فاسٹ میں ان تینوں چیزوں کا آپ کے ایڈ ہونا لازمی ضروری ہے ایسے بریک فاسٹ لیں جن میں یہ تینوں چیزیں شامل ہوں ایک ہیلدی بریک فاسٹ آپ کے میٹیبلیزم سسٹم کو بہتر بناتا ہے جس کے باعث آپ کا سارا دن بہتر اور انرجیٹک گزرد ہے اس کے ساتھ سابیورس ایک چیز یہ بھی آپ کو یہاں بتائیں کہ بہت سارے لوگ جب بائی راؤٹنگ کرتے ہیں یا کھانا وغیرہ کھانے جاتے ہیں ریسٹرانٹس میں تو ان کو اس چیز کا بہت زیادہ خیال لکھنا چاہیے کہ ان کی باڈی کی ڈیمانڈ کیا ہے سمٹائمز ہوتا ہے کہ ہم اپنے مو کے ذائقے کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی بھی آرڈر کرتے ہیں جو ہمیں وقتی طور پر تو بہت لذیذ لگ رہی ہوتی ہیں لیکن لیٹر آن ان کے ہماری صحت کے اوپر منفی اثرات ہے تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ باہر کھانا کھائیں تو ہیلدی ڈائٹ کو پریفر کریں ہیلدی منیو سلیٹ کریں وہ منیو سلیٹ کریں جو آپ کو ٹیسٹ بھی دے اور آپ کو صحت بھی نہ کہ ایسی چیزیں کھائیں جس کے باعث آپ کو کیلوریز بڑھیں باڈی کے اندر یا آپ کے جسم کے اندر فیٹس ایکسیڈ کر جائیں ایک نورمل لیول سے یا پروٹینز کا انٹیک زیادہ ہو جائے کسی بھی چیز کا آپ کی باڈی کے اندر اگر کوئی بھی چیز ایک خاص مقدار سے زیادہ ہوتی ہے تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اس کے ہمارے جسم کے اندر نقصانات ہیں اس لیے ہمیں اعتدال میں رہتے ہوئے کہ ہر چیز کو اپنی باڈی کے اندر انٹیک کریں لہٰذا اپنا بریک فاسٹ لازمی طور پر اچھا بنائیں اپنی صحت کا خیال رکھیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے سپر میل میں لازمی طور پر ویجیٹیبلز کا استعمال خوڑا سا ضرور کریں اس کے ساتھ ساتھ ابھی جیسے اگر آپ کو بتایا کہ باہر جب آپ کھانا کھائیں تو ایسے منیو کا انتخاب کریں کہ جس کے ساتھ آپ کی صحت اور آپ کا ٹیسٹ دونوں بیلنسٹ آپ کو آگے لے کر چاہیے اب یہاں پہ آپ کو یہ بھی چیز معلوم ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ کہیں باہر کھانا کھائیں یا گھر میں کھانا کھائیں تو آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھانا کھائیں اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی آپ کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی خود کو بہت زیادہ بھوک لگنے نہ دیں جب بھی آپ کو بھوک لگے تو اپنے آپ کو خواکے میں نہ رکھیں کوشش کریں کہ ہیلڈی ڈائیٹ تھوڑی بہت لے لیں بہت سارے لوگ ایسے ٹائم پہ زیادہ کیلوریز والی چیزیں لے لیتے ہیں جیسے کہ کوئی چوکلیٹس کوئی کپککس وغیرہ یا کوئی سنیکس تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی ایسا پروپر میل لے لیں جو آپ کو ہیلتھ بھی دے اور آپ کو انرچی دیں کوشش کریں کہ ہیلڈی میل اس وقت لیں کیونکہ جب آپ کا میدہ سارے دن کا خالی ہوتا ہی آپ کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو ہم کچھ ایسی چیزیں انٹیک کر لیتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہم کھا لیتے ہیں جن کے اندر کیلوریز زیادہ ہیں شوگر کی کوانٹیٹس زیادہ ہوتی ہیں ان چیزوں کا ہماری صحت پر ٹھیک ہے وقتی طور پر ہماری یہ بھوک کو ختم کر دیتے ہیں لیکن لیٹر آن اس کے ہماری صحت اور بہت سارے منفی اثرات کا داؤ ویرز اس چیز کو بھی ذہن نشین رکھیں کہ جب بھی آپ مارکٹ بغیرہ جائیں گروسری کرنے جائیں اپنی بھوک لی یا ڈیلی بیسس پہ تو فریش میٹ فریش چکن فریش مٹن فریش ڈیری پروڈکس ملک اور آپ دہی بغیرہ کا جو استعمال کرتے ہیں یہ فریش چیزیں استعمال کریں کوشش کریں کہ فروزن فوڈز کو وائٹ کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے جو آپ گروسری کرنے جانے ہیں تاکہ پتہ نہ جائے کہ آپ نے ویگ میں کن کن چیزوں کو کس کس قوانٹیٹی میں انٹیک کرنا ہے اس لئے وہ آپ چیزیں ایک ساتھ فریش لازمی طور پر لیں کیونکہ ایک ویگ میں آپ جب فریش چیزیں استعمال کرنی شروع کریں گے تو نیکس ویگ آپ کو نظر آئے گا کہ جب آپ نے لازٹ ویگ فریش فروٹس یا فریش ویجیٹیبلز فریش میٹ ہر چیز فریش گروسری میں یوز کرنی شروع کی تو آپ کا ویگ پہلے کی نسبت کترے بہتر اور مختلف تھا اسی طرح اپنی کیلوریز کو کاؤنٹ کرنا صرف نہ ذہن میں رکھیں کیونکہ بہت سارے لوگ صرف یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ سنیکس ہیں یہ ہم نے کوئی بھی پائی لیا ہے یا ہم نے کوئی پیسٹری کوئی بسکٹس کچھ بھی کسی قسم کی کوئی چیز لیا ہے کھانے میں تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ پڑھ لیتے ہیں اس کے اندر ہنڈرڈ کیلوریز ہیں پر سرونگ تو ہم یہ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اس ہنڈرڈ کیلوریز کے ساتھ ساتھ اس کے اندر شوگر اور سوڈیم پوٹیشن اور بہت سارے مختلف پریزرویٹیوز چامل ہوتے ہیں جو کہ آپ کی صحت کے اوپر منفی اثرات بھی ڈالتے ہیں اس لئے کوشش کریں کہ ہمیشہ انگریڈینٹس کو اور اس کے لیبلز کو اچھی طرح پڑھیں اس کے ساتھ ساتھ جو فروزن فوڈز ہیں ان کے اندر بھی لازمی طور پر بہت سارے ایسے انگریڈینٹس شامل ہوتے ہیں جو کہ فوڈ کو پریزرو کرنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں لیکن یہ جو پریزرویٹیوز ہوتے ہیں یہ آپ کی صحت کے لیے کوئی زیادہ اتنے اچھے یا مناسب نہیں بہت زیادہ مجبوری کے جو ہمیں باکس فوڈ جو ہمیں مارکٹ میں ٹرڈیوز کروایا گیا وہ اس لئے کروایا گیا تھا کہ ان لوگوں کے لیے جو ٹرابلنگ کرتے ہیں یا باوقت مجبوری وہ اس چیز کو فوری طور پر لاکر یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے بعد فسیلیٹی ہے یا فریش فوڈ کا استعمال کر سکتے ہیں تو اپنے کھانے کو ہمیشہ تازہ بنائیں اور فریش کھانا استعمال کریں کیلریز کو کنٹرول کریں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو چائے یا کافی میں بہت زیادہ چینی استعمال کرتے ہیں ان کو بھی یہ معلوم ہونا چاہئے کہ اپنے شوگر لیول کو کافی یا چائے میں وہ محسوس کریں گے تو ان کو اپنے اصل چائے یا کافی کا ٹیسٹ بھی آئے گا اور ان کی باڈی کے اندر بہت ساری پوزیٹیف چینجز مزید رونما ہوں یہ چیز بھی آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اوائلی چیزوں کا انٹیک کم کرتے ہیں فرائی فروٹس سنیکس وغیرہ کا استعمال کم کریں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فرائی پٹیٹوز کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جسے عام دوبان میں چپس بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بیورز جو شام کے کھانے میں موسٹلی فرائیڈ چیزوں کا استعمال لازمی کرتے ہیں اگر شام کے کھانے میں وہ لوگ نہیں بھی فرائیڈ چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں تو ان کی روٹین ہے کہ شام کی جو چائے ہے اس میں کچھ نہ کچھ وہ فرائی لازمی لیتے ہیں اس لئے کوشش کریں کہ اگر آپ نے اپنی روٹین لائف میں شام کی چائے کے ساتھ تو سنیکس لینے ہیں تو وہ سنیکس لینے جو آپ کے لئے ہیلتی ہیں فرائیڈ چیزوں کو آوائیڈ کریں ٹھیک ہے کہ آپ ونس آ ویک یا ٹوائس آ ویک فرائیڈ چیزیں بھی استعمال کریں میں آپ کو ٹوٹلی کھانے پینے سے منانے ہی کر رہا لیکن میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اچھی صحت کے لئے آئیلی چیزوں کا انٹیک کم سے کم کریں اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے اپنا ہمیشہ ڈائٹ پلان بنانا ہے تو کوشش کریں کہ آپ کی ڈائٹ میں ویجیٹیبلز لازمی ہر میل کے ساتھ ہیں چاہے ان کی کوانٹیٹی فورت پورشن ہی کیوں نہ ہو آپ کی ٹلیٹ کا لیکن ویجیٹیبلز کی لازمی اس کے اندر تھوڑی بہت ایڈیشن کریں تاکہ اس کے اندر موجود فائبرز آپ کی باڈی کے اندر جا کے آپ کے میٹیبلزم کو مزید بہتر سے بہتر بنا سکیں اور آپ کے جسم کے اندر آپ کا مدہ اور اچھے طریقے سے کام کر سکے اب یہاں پہ بیوز آپ کو لاس دو ٹپس دیتے چلیں سب سے پہلے تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اپنی روز مراگی روٹین میں کنک اناچ یعنی کہ کنک کا استعمال گندم کا استعمال لازمی کریں روٹی کا انٹیک لازمی کریں چاول وغیرہ بھی آپ استعمال کریں لیکن ڈیلی بیسیز پہ چاولوں کا استعمال بھی آپ کی صحت کے لئے کوئی زیادہ مناسب نہیں اس نے کوشش کریں کہ فریش آٹے کی ٹریش گرین کی روٹی کھائیں روٹی کا استعمال اپنی دلی روٹین میں کریں اس کس ساتہ دودھ کا استعمال دلی بیسیز پہ کریں ایگ کا استعمال دلی بیسیز پہ کریں چاہے گرمی ہے سردی ہے آپ کو چاہیے کہ رزانہ کی بنیاد پر تھوڑا سا فروٹ لازمی استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ جوشز کا استعمال اپنی صحت کے لئے لازمی طور پر کریں ایک تو یہ آپ کے انٹرنلی انر باڈی سسٹم کو بہت اچھے رسپانس کرنے میں مدد دے گا اس کے ساتھ سا یہ آپ کی سکن کو بھی گلو کرنے میں اور فریش رکھنے میں نہایت ہی کارامت رہے گا تو بیرز امید کرتے ہیں کہ آج جو آپ کو جو ٹپس دی گئیں ان پر اگر آپ عمل پیرا ہوں اور ان ٹپس کو اگر آپ اپنی روز مرہ کی روٹین لائک میں ایڈ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا نہ آپ کا ویڈ گین ہوگا نہ آپ اپنے آپ کو لیزی فیل کریں گے اور سب سے بڑھ کے آپ اپنے اندر ایک خاص قسم کی انرجی فیل کریں گے آپ کی پوزیٹیو ہو جائے گی لائک پوری کی پوری آپ اپنی صحت کو جب انجوائے کریں گے تو آپ باقی معمولات زندگی کو بھی بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکیں گے امید کرتے ہیں بیورز کہ آج کے اس پروگرام میں آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہوگا آپ اپنی ہیلڈی ڈائٹ کا خیال کریں گے آپ اپنی صحت کو بھرپور طریقے سے آگے لے کر چلیں گے تاکہ آپ معاشرے میں ایک صحت مندانہ زندگی کا ساتھ اپنا بہترین کردار ادا کر سکیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یا ہیلتھ ایشو سے ریلیٹڈ آپ کے کسی بھی قسم کے کوئی بھی سوالات ہوں آپ ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں نیکس پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں بیورز آپ کے پاس نئے ٹاپک سے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے فی امان اللہ